آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمتِ رات کی سیماب پا ہو جائے گی اس قدر ہوگی ترنم آفری بادِ بہار نکھتِ خواب دیدہ غنچے کی نوہ ہو جائے گی آں ملیں گے سینہِ چاکانِ چمن سے سینہِ چاک بز میں گل کی ہم نفس بادِ سبہ ہو جائے گی آئینہ پوش آئینے کی طرح چمکدار سیماب پا پارے کی طرح بے قرار ترنم آفری نغموں سی کیفیت پیدا کرنے والا بادِ بہار خوشگوار ہوا نگت خوشبو خواب دیدہ سوئی ہوئی غنچے کی نوہ پھول کی کلی کی آواز سینہِ چاکانِ چمن مراد ہیں پھول یعنی کھلے ہوئے بز میں گل پھول کی محفل ہم نفس ساتھی کو کہتے ہیں بادِ سبہ سبح کی ہوا سبح کے نور سے آسمان آئینے کی طرح چمکنے لگے گا اور یوں لگے گا کہ آسمان نے آئینے کا لباس پہن لیا ہے اور رات کا اندھیرہ جو ہے وہ پارے کی طرح اڑی آئے گا یعنی مسلمانوں پہ جو برا وقت ہے وہ پارے کی طرح ختم ہو جائے گا اور بہار کی ہوا اس قدر نغمیں پیدا کرے گی کہ کلی کی کوت میں سوئی ہوئی خوشبو سے بھی نغمیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گے آم ملیں گے سینہِ چاکانِ چمن یعنی تمام مسلمان اکھٹا ہو جائیں گے اور اسلام کے مطالق اپنے فرائض پورے کریں گے